جی السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست رشان عمر آج کی جو ہماری تیوری ہے وہ ہے اپریشنل مینجمنٹ تیوری اپریشنل مینجمنٹ تیوری کس نے دی تھی یہ فائل نے دی تھی اور اس تیوری کے اندر اس نے فورٹین پرنسپل بھی دیے تھے کتنے چودہ پرنسپل بھی دیے تھے اس کے علاوہ اس نے بیوٹ ریپل سی کے کنسپٹ بھی دیہ تھا بڑی ہی فیمس تیوری ہے اس کو مارڈرن تیوری بھی کہا جاتا ہے انہیں اپریشنل مینجمنٹ تیوری اور مارڈرن مینجمیٹ تھوڑی بھی کہا جاتا ہے فائل نے دیتی اندری فائل اور یہی اس کا فادر ہے اس نے جو ہے نا وہ ایک بک لکھی تھی جنرل انڈسٹریل مینجمیٹ انیس سو سولہ کے اندر لکھی تھی لیکن انیس سو انچاس کے اندر یہ پبلش ہوئی تو اس کے اندر اس نے اپنے فورٹین پرنسیپل مینشن کیے تھے کونسی بک تھی جنرل انڈسٹریل مینجمیٹ اور یہ جو ہے نا یہ مینجر اوری انٹر تھوڑی ہے اس کے علاوہ جو فائل تھا نا یہ مینجمیٹ کا جو ورڈ ہے کم یوز کرتا تھا ایڈمنیسٹریشن کا ورڈ جو زیادہ یوز کرتا تھا اس نے پی او ٹریپل سی کا کنسپٹ بھی دیا تھا جو ہم نے پہلے بات کر لی ہوئی ہے وہ انٹرڈکشن تو ایڈمنیسٹریشن کے اندر پی او پلاننگ آرگنائزنگ کوارڈینیٹنگ کمانڈنگ اینڈ کنٹرولنگ ٹھیک ہے فائل نے کنے پوائنٹ دیا تھے چودہ پوائنٹس دیا تھے تو آج ہم اسے ون بائی ون سیکوینس کے ساتھ دیکھتے ہیں فائل نے کہا تھا کہ جو آپ کی جو ہے نا دوی این آف ورک کا خیار رکھا جائے دوی این آف ورک کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیا جائے ہر شخص کے لیے مخصوص کام ہو فکس کام ہو کہ یہ والا کام اس پلان بندے نے کرنا ہے تو فنانشل ہو ریسرچ انڈیویلمنٹ ہو مارکیٹنگ ہو ہر شخص کے لیے کام ہو آثارٹی انڈ ریسپونسیبلٹی ہر شخص کو جو ہے مطلب اس کے کہتا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر کوئی ایک تو آثارٹی ہونی چاہیے پتا ہو کہ فلان بندہ جو ہے نا وہ آثارٹی ہے فلان بندہ جو ہے نا وہ جس کے پاس ساری آثارٹی ہے اور وہ تمام جو ورکر ہیں ان کو ذمہ جو ہے ریسپونسیبلٹی جو آرگنائز کرے اور وہ خود بھی جو ہے وہ ریسپونسیبل ہوتا تھا تھائیٹی انسپانسیبیل تھائیڈ ڈیسیپلن وہ کہتا ہے کہ رولز مسک بھی ابیڈ ایک تو پراپر آرگنیزیشن کے اندر کسی بھی کامپنی کے اندر جو ہے نا رولز ہونے شاہی ہیں رولز ڈیسائیڈ ہوں اور پھر رولز بینگ فالوڈ رولز کو ابیڈ کیا جا رہا ہو رولز کو فالو کیا جا رہا ہو اس کے علاوہ یونٹی آف کمانڈ سپروائزر ایک کیونے چاہیے ہر بند آرڈر دینے والا نہ ہو یعنی ایک بندہ ہے اوپر بیٹ ہے وہی بتائے کہ یہ کام کرو یہ نا کہہ چار پانچ بندی آگئے ہیں کہ اس طرح کر دو فلان کہ اس طرح کر لو اس طرح کر لو کہا یہ ایسا نہیں ہو چاہیے بلکہ کمانڈ ایک بندے کے پاس چاہیے فیصلہ سازی ایک بندے کے پاس چاہیے یونٹی آف ڈیریکشن یعنی اگر آپ ایک کام ہے تو ایک کام کے لیے ایک ہی پران ہونا چاہیے یعنی یہاں پہ تو وہ کہتا ایک بند آرڈر دینے والا ہو یہاں ایک کام ہے اب وہ بندہ کمانڈ تو ایک ہی ہے یعنی بندہ ا ایک ہے سپروائزر ایک ہے لیکن ایک کام کسی اور طریقے سے کروا رہا ہے دوسرا کسی اور طریقے سے کروا رہا ہے کسی اور ایسے نو بلکہ ایک کام کی ڈریکشن بھی ایک طرح کی ہی ہو اس کے علاوہ سب آرڈینیشن آف انڈیویجول ڈیفرینسز انڈیویجول ڈیفرینسز کا خیار رکھا جائے جو مطاحت ہیں ان کو دیکھا جائے کہ کس کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے اس کو اسی چیز کے اندر رکھا جائے اور زیادہ بھاؤ تاو بھی ان کا نہ اٹھا جائے ریمونیریشن لوگوں کو موافضہ دیا جائے ان کو ہینسوم سیلری دی جائے ان کو جو ہے نا بونس دیا جائے ان کو کام کرنے کے اوپر جو نمزید دلالچ دیا جائے سنٹرلائزیشن ہو یعنی جو ڈیسین ہے نا وہ ایک کی اوپر سے آ رہی ہوں یہ نا ہر بندہ اپنے فیصلے کرنے میں ازاد نہ ہو بلکہ ڈیسین اوپر سے ہونے چاہیے سکیلر چیند یا لائن اف اتھارٹی یعنی پروپر حرارکی ہو کہ پہلے فلاں بندہ ہے فلاں 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 یعنی یہ نہیں ہو کہ جی وہ بندہ کلاس فورڈ تھا یا اکنم اٹھا گے اس کو جنہ منیجر لگا دیا بلکہ نہیں ہر بند ایک حرارکی ہونے چاہیے کہ پہلے جی ہمارے پاس یہ کلاس فورڈ ہوں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جی آ جائیں گے لیکچرر آ جائیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈیپٹی ڈریکٹر کالجیو ڈی پی آئی پھر اس کے بعد سیکشن اف ایسر یعنی ایک حرارکی جس طرح کہتے ہیں نا وہ ہونے چاہیے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آرڈر یعنی ہر چیز ایک پروپر سیکوینس کے ساتھ ہو ترتیب کے ساتھ ہو چیزیں بکھری نہیں ہونے چاہیے چیزیں ایسے کبار نہیں بنانا چاہیے بلکہ ہر چیز کی پروپر ایکویٹی ہو کچھ اس کے ساتھ ڈسکریمینیشن ہو ہر بندے کو اس کی سلاحشتوں کے مطابق اس کے کام کے مطابق اس کی حیثیت کے مطابق جو دیکھا جائے سٹیبیلٹی آف ٹینیور پرسنل آف پرسنل یعنی یعنی بندے کو ڈر نہیں ہونے چاہیے جاب سیکیورٹی نہیں ہونے چاہیے یعنی جاب ان سیکیورٹی نہیں ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ مجھے ڈر ہو کے اگلے مہینے مجھے نکال دی جائے گا جیسے ابھی یہ پچھلی انہوں نے پینشن کا کیس کر رہے تھے اگر گورنمنٹ ملازموں کو پتہ چل جائے کہ پینشن میں کوئی ملنی تھا ان لوگوں نے تو کرپشن جو ہے نا وہ تین کو زیادہ کر لینی ہے تو یہ جو ہے نا جو جاب سیکیورٹی ہے جاب ان سیکیورٹی نہیں ہونے چاہیے جاب سیکیورٹی ہونے پتہ ہو کہ ہمیں کوئی اتھین آسانی سے نہیں نکال سکتا جب تک کہ ہم ٹھیک طرح کام کرتے رہیں گے انیشیئیٹیو یعنی اس کے علاوہ جو ورکرز ہیں ان کو ازادی دی جائے کہ وہ کام کو نئے طریقے سے کر سکیں یعنی اگر ایک شخص جو ہے نا انیویٹیو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لو کافٹ کے اندر کام مل جاتا ہے تو اگر انہیں تھوڑی بہت ازادی رہنے چاہیے کہ وہ ایک انیویٹیو طریقے سے اسپرڈی کافٹس یہ کہتے ہیں یہ میں خیال فرانسی ان کی جو ہے وہ ایک ترم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرچل ٹرائن یعنی ایک دوسرے کا اپس کہتے ہیں ٹرسٹ ہو میں نہیں آیا تو یہ تو میرے یہ کام کر دیں اگر تیرا کام جلدی ہو گئے تو تھوڑا میرے ساتھ کروا دیں میں آپ کے ساتھ کروا دوں گا میرچل ٹرسٹ اور انڈیویجول جو آپس میں سارے برکر ہیں ان کا آپس کے اندر جو نا وہ اچھا سلوک ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تھی کچھ چیزیں امید ہے سمجھا گئی ہوگی بس ان کا تھوڑا سا ایک دفعہ کنسیپٹ کے لیے کر لیں ایک تو یہ پیپر بھی آیا جاتا ہے ایسٹر ڈی کوپس کا کیا مطلب ہے انٹرویو کے اندر پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایکویٹی کیا ہوتی ہے انیشیٹیو کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہ کوئی اس میں پوچھ سکتے ہیں اب تک خیال رکھئے کہ جزا کر لیں